بسم اللہ الرحمن الرحیم بیس پر تشریف فرما تمام مجلی بچاو تحریک کے خائدین اور تمام لیڈرز کو تمام پرس بردہ سننے والی خواتین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مجلی بچاو تحریک کا ملی ویداری جلسہ ہے یہ جلسہ انتخابی جلسہ ہے یہ انتخابات کی آمد آمد ہے تمام لوگ نظر لگائے ہوئے ہیں چندران گھٹے کے کانسٹینسی کے طرف یہ سب خط کون لے کے جائے گا چندران گھٹے کے غریب مسلمانوں کی کون خدمت کرے گا اور چندران گھٹے میں مظلوم مسلمانوں کی کون خدمت کرے گا پندرہ سالوں سے ایک حیادت کو ریاست نگر کے ڈیوزن کے لوگ اور چندران گھٹا اساملی کے لوگ دیکھ رہے ہیں پندرہ سالوں سے ہماری خدمت پندرہ سالوں سے کتنی اور کون کانسلر کر رہا ہے ساڑھے چار سالوں سے یہ سب آپ کے سامنے ہیں آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ تیس اپریل کے دن آپ کو کس کو اور دینا ہے آپ کو تیس اپریل کے دن کس کو اور دینا ہے دیکھئے ابھی تیس اپریل کے دن ابھی بیس دن باقی رہ گئے ہیں آپ لوگ سمجھئے حقیقی نبائندہ امان اللہ خان کی طرح کون خدمت کرنے والا آ رہا ہے پندرہ سالوں سے ایک جماعت کو آپ اور دیتے آ رہے ہیں سوچئے آپ کے پندرہ سالوں میں آپ کے جو اسکولوں میں بچے پڑھ رہے ہیں ان کے اسکولرشیب ملی یا نہیں اور غریب مسلمانوں کا دل کا آپریشن ہے یا گردوں کا ڈیلیسس کا مسئلہ ہے یہ سو بھارے کے شریع کی طرح یعنی وائٹ کارٹ رکھنے والوں کو فری کروایا گیا اس میں نمائندہ کی کس نے کی اور راشن کارٹ کے اوپر کس نے پیزہ لیا آدار کارٹ بنوانے کے لئے کس نے پیزے لیا اور ایڈی کارٹ بنانے کے لئے کس نے پیزے لیا پندرہ سالوں سے ایک قیادت کو آپ نے ایک موقع دیا جب غازی ملت اس علاقے کے اندر اس ریاست نگر اس چندرین گھٹے کی نمائندے کی کرتے تھے کرپشن کا وزار نہیں تھا آج پندرہ سالوں سے کرپشن کا وزار گرم ہے آپ سوچئے کس کو اور دینا ہے ابھی بیس دن کا وقوہ رہ گیا ہے ایک اماندار ایک دیاندار ایک ڈاکٹر ہے جس کا نام آلی جناب ملید بچہ تحریک کے خائد ڈاکٹر خائم خان صاحب ہے جو امان اللہ خان صاحب کے بڑے بیتے ہیں انہوں نے آج سے لے کر دس سال پہلے بھی اس کی نمائندے کی کرنے کے لئے چندرین گھٹے کے لئے آپ کے گھر گھر آئے تھے اور یہ الیکشن کے دوران بھی آپ کے چندرین گھٹے کے ہر گلی کونچے میں ہر گھر کے اوپر دستک دے رہے ہیں ڈاکٹر خائم خان صاحب اور آپ کے محلے کے تمام نوجوان بچے صبح کے تین بچے سے لے کر شام کے چھ بچے تک آپ کے مکانوں پر آ کر گھر گھوم کر آپ سے حفیل کر رہے ہیں دیکھئے بندرہ سالوں سے آپ نے کس کو اوڑ دیا ایک بار مجلی بچہ و تحریک کو اوڑ دے کر آپ کے مسائل کو حل کروایئے آپ کے مسائل کو حل کروایئے ہر دروازے کے اوپر ایک گھر کے اوپر کھٹکا مار رہے ہیں ہر خواتین سے مزرگوں سے نوجوانوں سے ہر آدمی سے اپیل کر رہے ہیں کہ مجلی بچہ و تحریک کو آپ کا خیم دیو اور دیجئے جو کہ کلنگانے کا پہلی اسمبلی ہوگی اس کے اندر کیسا بھاری امیدوار کو اپنے خیادت کرنے کے لئے اچھے امیدوار کو بھیجائیے یہ نمائندہ کیسا ہو آپ کے راشن کے دکانوں میں جو خان صاحب کے دور میں دیس لٹر گیس کا تل ملتا تھا آج پندرہ سالوں میں اس گیس کے تل کو چار لٹر پر رکھ دیا بہت ایسے مسائل ہیں میں باری باری سے اگر پیش کرتا جاؤں تو صبح ہو جائے گی لیکن اس جلسے کے اندر صرف دس وزے تک ٹائم دیا گیا ہے تمام خواہدین کو مجلی بچہ و تحریک کے خواہدین کو سننا ہے اور سوچ سمجھ کر اپنے استعمال کر رہے ہیں آپ کے اوٹ کو دیکھئے نوجوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں جو پہلی دفعہ اکھارہ سال میں آ چکے ہیں جس کا ایڈی کارڈ بن چکا ہے وہ پہلی دفعہ اوٹ ڈال رہے ہیں آپ لوگ خان صاحب کو نہیں دیکھے جو امان اللہ خان ایک ایسی شخصیت تھی پرانے شہر کے اندر ایک ایسی بہترین شخصیت تھی جنہوں نے اس ریاست نظر کو ہر وہ چیز سے لائٹ سے نل سے ڈینیٹ سے راشن کے دکانوں سے اور جو ہے تمام سہولت سے آپ کو سرفراز فرمایا اور حکومت کے ہر وہ سکین سے آپ کے جو ہے آپ کے گھروں تک پہنچایا ایسے کئی اس کی بات ہے جو آپ تک نہیں پہنچتے پندرہ سالوں میں نہیں پہنچے آپ ایک دفعہ باکتر خائم خان صاحب کو جو ملید بچہ تحریک کے امیدوار ہیں چندرہ انگوٹے حلقے سے تیس سپریل کے دن اپنا بھاری اور خیمتی اوٹ کو سمجھئے نو جوانو اس اوٹ سے سمجھئے دیکھیں آپ کس کو اوٹ دینا ہے کس سے نوٹ لینا ہے کوئی بھی آپ کے دستک دے گا گھر پہ آکے ان سے پیسے لے لیجئے لیکن مجھئے بچہ تحریک کو اوٹ دے کر کامیاب کیجئے کامیاب کیجئے